بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبائے کرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 286 کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق میں ہم نے تو دعا باپ پڑھنے ہیں لیکن ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے زبردستی زنا کرنے کا بیان یہ آج کے ہمارے سبق کا پہلا باپ ہے باب الاستقراہ فی الزنا کے زنا میں زبردستی کرنے کا بیان ہے اور اس کے بعد جو دوسرا باپ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب حد الممالی کی فی الزنا والسکر کہ زنا اور شراب میں غلاموں پر جو حد ہے اس کے بیان میں یہ باپ ہوگا تو ہم اختصار کرتے ہوئے پہلے پہلے باپ کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے باپ کی طرف بڑھتے ہیں امام محمد فرماتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے بتایا کہ ایک غلام خمص میں آنے والے غلاموں اور لونڈیوں کا محافظ تھا اس نے ان لونڈیوں میں سے ایک کے ساتھ زبردستی زنا کیا اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے کوروں کی سزا دی اور اسے جلا وطن کر دیا آپ نے اس لونڈی کو بوجہ مجبوری کے کوئی حد نہ لگائی اسی طرح دوسری حدیث لیکل فرماتے ہیں امام مالک نے امام محمد فرماتے ہیں ہمیں بتایا کہ امام ابن شہاب نے بتایا کہ عبد الملک بن مروان نے ایک ایسی عورت کے بارے میں حق مہر دینے کا فیصلہ کیا جس کے ساتھ زبردستی وطی گئی تھی یہ حق مہر اس سے وطی کرنے والے پر لازم کیا گیا قال محمد اذا استکرہت المرأة فلا حد عليها وعلا من استکرہاها الحد فإذا وجب علی الحد باقل سوذاق ولا یجب الحد وسوذاق في جماع واحد فإن دورئ عنه الحد بشبهت وجب علی سوذاق وهو قول بحنیفة وابراہیم النخعی والعامت من فقہائنا رحمهم اللہ تعالی امام محمد رحمت اللہ علیہ حدیث کے ذکر فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ جب عورت سے زبردستی زنا کیا جائے تو عورت پر حد زنا جاری نہیں کی ہوگی کیونکہ وہ اس میں مجرمہ نہیں ہے ہاں جس نے اس سے زبردستی زنا کیا اسے حد لگائی جائے گی پھر جب اسے حد لگا دی جائے تو حق مہر یہ باطل ہوگا ایک جماع میں حق مہر اور حد یہ دونوں واجب نہیں ہو سکتے اگر کسی شبہ کی بازے سے زنا کرنے والے کی حد ساکت ہو جائے تو اب اس پر حق مہر دینا یہ واجب ہوگا یہی قول امام آزم امام ابو حنیفہ اور حضرت ابراہیم نخعی اور ہمارے عام فقہائے کیرام کا ہے تو برحال ان حدیث اور روایات میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں پہلی یہ کہ زبردستی زنا کی شورت میں عورت پر حد زنا قائم نہیں ہوگی بلکہ مرد جو ہے اس پر حد جاری ہوگی اور دوسری بات یہ کہ وہ مرد جس نے زبردستی زنا کیا اگر اس میں شبہ پڑ گیا اور یہ زنا وطی بے شبہ بن گیا تو اب حد تو ساکت ہو جائے گی لیکن اسے حق مہر دینا یہ لازم ہو جائے گا تو خلاص ہے یہ کہ زبردستی کی شورت میں مرد کو یا تو حد کا سامنا کرنا پڑے گا جب وطی میں شبہ نہ ہوا اور اگر شبہ ہوا تو اس کی شورت میں پھر صرف حق مہر کی ادھائیگی اس پر لازم ہوں گی یہ دونوں باتیں حق مہر اور حد زنا بیق بق ایک مرد کے لئے جمع نہیں ہوں گے تو بارہ یہ پہلا باب تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا دوسرا جو آج کے ہمارے سب کا باب ہے وہ ہے باب و حد الممالی کے فی الزنا و السکرے کہ زنا اور شراب میں غلاموں پر حد کے بیان میں یہ باب ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ اخبرانا مالکن حدسنا یحیٰ بن سعید ان سلیمان بن یسار اخبرہو ان عبد اللہ انہ اخبرہو ان عبد اللہ ابن عیاش ابن ابی ربیہ تل مخزومی قال امرنی عمر ابن الخطواب فی فتیت من القریش فجلدنا ولائد من ولائد الامارت خمسین خمسین فی الزنا امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا یحیٰ بن سعید نے کہ سلیمان بن یسار نے عبداللہ بن عیاش بن ابو ربیہ مخزومی سے خبر دی کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے مجھے اور قریش کے چاند نوجوانوں کو حکم دیا اور ہم نے بیت المال کی لونیوں کو ذہنہ کے جن میں پچاس پچاس کوڑے مارے اخبرنا مالک اخبرنا بن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبتا عن ابی حریرتا وعن زید بن خالد الجہنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الامت اذا زنت ولم تحسن فقال اذا زنت فجل دوها سم اذا زنت فجل دوها سم بیعوها ولو بدفیر امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں ابن شہاب سے اور وہ عبداللہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے بیان کرتے ہیں وہ حضرت ابو حریرہ اور زید بن خالد جہنی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے لونڈی زانیاں کے بارے میں دریارت کیا گیا جس کو حیض نہ آیا ہو آپ نے فرمایا کہ جب وہ زنا کرے اسے کوڑے لگاؤ پھر زنا کرے پھر کوڑے لگاؤ پھر کرے تو پھر کوڑے لگاؤ پھر کرے تو اسے بیچ ڈالو خواہ اس کی قیمت ایک رسی ہی پڑے ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ زنا کرنے کے بعد بیچنے کا فرمایا اس میں مجھے تردد ہے اور جفیر سے مراد جو ہے وہ فرمایا کہ حبل یعنی رسی ہے اب اس حدیث کے لکھنے کے بعد ایمان محمد رحمت اللہ رہا فرماتے ہیں امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا حناف کا مسلک یہ ہے کہ غلام اور لونڈی کو ازاد مرد اور ازاد عورت کے حد سے نصف حد لگائی جائے گی یعنی پچاس کھوڑے یہی حکم حد قضب شراب موشی اور نشے کا ہے اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فقہ کرام کا ہے اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزنادی عن عمر بن عبدالعزیزی انه جلد عبداً في فرية سمانینہ قال ابو الزنادی فسألت عبداللہ ابن عامر ابن ربیت فقال قد رکت عثمان ابن عفان والخلفاء اہلوں مجرم فلا رائیت واحداً درب عبداً في فرية اکثر من اربعین امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ابو الزناد نے عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک غلام کو قضب کے جرم میں سزا دی تو اسی قولے لگائے حد قضب جو ہے اب ابو الزناد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عامر بن ربیت سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان اور دوسرے خلفاء کا زمانہ پایا ہے تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے غلاموں کو چالیس سے زیادہ قوڑے لگائے ہوں امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا حناف کے سیل پر عمل ہے کہ قضب میں غلام کو ازاد کی نصف حد یعنی چالیس قوڑے لگائے جائیں گے امام اعظم امام ابو حنیف اور ہمارے عام فقائے کرام کبھی یہی قول ہے اخبرنا مالک حدسن ابن شہاب و سئل عن حد العبد فی الخمر فقال بلغنا ان علیہ نصف حد الحر و ان علی و عمر و عثمان و ابن عامر رضی اللہ عنہم جلدو عبیدہم نصف حد الحر فی الخمر امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی انہیں غلام کے شراب پینے کی حد پوچھی گئی تو فرمایا کہ ہمیں یہ خبر پہنچئے کہ غلام کو حد جو ہے وہ ازاد کی حد کا نصف ہے اور بے شک حضرت علی عمر عثمان اور ابن عامر رضی اللہ عنہم نے اپنے غلاموں کو شراب نوشی میں ازاد آدمی کی نصف حد کے برابر حد لگائی امام محمد رحمت اللہ لے حدیث کی ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس تمام پر ہمارا حناف کا عمل ہے شراب اور نشم ازاد کے لیے اسی کوڑے ہیں اور غلام کے لیے چالیس ہیں یہی کون امام آزم امام حنیفہ رضی اللہ عنہم اور ہمارے عام فقہائے کے رام کا ہے تو بارالگزشتہ اور آق میں کیونکہ آپ مختلف حدود کا ذکر پڑتے ہی آئے ہیں جن میں شادی شدہ زانی کی حد رجم اور غیر شادی شدہ کی سوکڑے تھی اگر کوئی غلام یا لونی زنا کا مرتقب ہو تو ان کے لیے آزاد کی حد سے نصف جو حد ہوتی ہے وہ لگتی ہے کیونکہ رجم کا نصف نہیں ہوتا اور سو کونوں کا نصف پچاس کونے بنتا ہے تو لہٰذا غلام یا لونڈی خواہ شادی شدہ ہو جائے کوارے ہیں ان کو زنا کی حد پچاس کونے ہی لگائے کہیں گے اسی طرح شراب نوشی اور نشی کی سزا بھی انہیں آزاد کی حد سے نصف کے برابر ہوگی یعنی آزاد کے لیے اسی کونے تو ان کے لیے چالیس کونے سزا ہوگی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے عضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے حد قذف میں ایک غلام کو اسی کونے مارے حالانکہ منصف عد کا حقدار تھا امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کی ذاتی رائے پر مبنی تھا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خلفائی سلاسہ کا زمانہ پایا ہے ان میں سے کسی نے بھی غلام کو کذف میں کم اکم اسی کونے نہیں لگائے بلکہ چالیس کونے لگائے ابن شہاب زہری نے بھی غلام کی حد کو ازاد کی حد سے نصف کراب دیئے تو یہی عمل جو ہے وہ اجلہ صحابہ اکرام مثلاً حضرت عمر علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تھا اور یہی مسئلہ امام آزم امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی تھا تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو آپ نے سنا اور یہ جو شریح حدود جتنی بھی ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو نافذ کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں اور وہ جو حکمتیں ہیں وہ ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ یہ ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ کہے کہ یہ بظاہر ایک بندی کی جان چلے گی لیکن ایک بندی کی جان جانا کتنے سینکنوں اور ہزاروں کی جان کو بچائے گا یہ جرائم بند ہوں گے تو لہٰذا یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقررش کردہ اقوبات ہیں ان میں اس کی حکمتیں پر نہا ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ساری سزاؤں سے بچنے کی اور اس کے فرما بودات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبیل آمین صل اللہ علیہ وسلم موسیقی